نمازکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو دیکھیں بڑی الائچی میں کل میں نے جو ویڈیو ڈالا تھا سیکنڈ ویڈیو ویسے اب میں ساہی کی ویڈیو ڈالتا ہوں لیکن کل دو ویڈیو ڈالا تھا تو اس چیز کے لیے دوبارہ آپ کو بول دیتا ہوں اس چیز کو گھورا کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جیسے آج ایک واپس پانچ روپے کا کریکشن بھی آیا ہے تو اس سے بھی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیئے بہاو پہ بھی چرچہ کر لیں گے ساتھ میں الائچی پہ بھی چرچہ کر لیں گے لیکن دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا لگتا ہو ویڈیو سیئر کا لائکت سیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو دیکھیں کل جو ویڈیو ڈالنے کا میرا تاتھ پر یہی تھا کہ کل مجھے ایسا لگا تھا کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے تھوڑے گھبرا گئے ہیں اور دوسرا دیکھیں ہے ابھی جو کریکشن آیا ہے پانچ روپے کا تو میرے اس آپ سے اس کریکشن سے بھی آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا جو میں نے دیکھا ہے پانچ روپے دس روپے کریکشن آنے سے بھی جو ہے ایک دم سے آپ لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے طوفان آنے سے پہلے کی سانتی بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور رہی کریکشن کی بات تو جو بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی کوموڈٹی اگر نیچے سے بہت زیادہ اوپر تک آتی ہے تو اس میں کریکشن جو ہے کبھی نیچے کے سائیڈ اور ابھی اپ کے سائیڈ ریٹ آتے رہیں گے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف آپ اپنا ایک ویچار لے کے چلئے کہ نیچے آیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے چلتے رہیں گے تو میرے ساتھ سے کبھی آپ کو نقصان کی سمبھاؤنا ہے وہ نہیں ہوں گی باقی ویچار آپ کا اور سوچ آپ کی رہتی ہے میرے پاس جو جانکاری ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں تو دیکھیں پہلے بھاو کے اوپر تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں نیپال ٹوپ جے جی کی بات کریں تو تیرہ سو اسی کے اوپر ہے وہ ملکہ کل سے پانچ روپے کے کریکشن کے اندر ہے لیکن نیپال ٹوپ جے جے کا ہم نے جب بھی جو بھی دیکھا ہے آپ نے بھاوپ دیکھیں ہوں گے کہ نیچے کی سائیڈ جاتا ہے لیکن نیچے کی سائیڈ جب جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے سائیڈ آگے کوئی تفان اس کے اندر آئے گا تو دیکھیں یہ تفان کی باری سائیڈ اب آنے والی ہے کیونکہ یہ نیچے کی سائیڈ ابھی چل رہا ہے تو یہ مان لیجے کہ تفان کی تیاری اور یہ آگے جلدی ہی تیجی کی طرف ایسا کا ویسا ہی چل رہا ہے چودہ سو سترہ کے اوپر continue رننگ میں ہے مطلب اس تیر ریٹ کے اندر چودہ سو سترہ پہ چل رہا ہے اب گوہاتی کی اگر بات کرتے ہیں MDSJJ کی تو وہ تیرہ سو چھانمے چھانمے کے اوپر چل رہا ہے مطلب سمتنگ چودہ سو کے قریب کے اندر ہے اور جہاں تک ابھی گوہاتی کی سیچویشن کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ جلدی ہی چودہ سو روپیہ کر جائے گی مطلب کہ ایوریج اگر اب ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں کئی سے بھی تو ایکسوال کے اندر گراؤنڈ کے اندر اگر دیکھتے ہیں جہاں سے سپلائی جو ہے پورے بھارتوارس کے اندر ہوتی ہے وہاں پہ کسی طرح کی کوئی مندی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دیکھیں دوستو میں ہر ویڈیو میں آپ کو ایک چیز تو بتاتا ہی ہوں جو کسان لوگ جو ہے کس ریٹ کے اندر مال دینے کیلئے تیار ہے کس ریٹ کے اندر مال دینے کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ہمیسا بتاتا رہتا ہوں کہ کسانوں کی جو ریٹ ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پہلے سے ابھی بھی جادہ ہے کسی بھی کارن سے کسی بھی ریجن سے نیچے کی سائٹ وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس بار وہ نیچے نہیں آئیں گے تو مطلب اگر چاروں سائٹ گھوم کر کے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی تو گیراوٹ کی سمبھاؤنا یا کریکشن کی سمبھاؤنا نہیں لگتی یہ دیکھئے پانت دس روپیہ آپ لوگ بولتے ہیں کریکشن ہے لیکن میں اس کو کریکشن نہیں مانتا یہ چھوٹ چھوٹ مٹ کریکشن ہے اس سے کوئی فارق مارکٹ میں نہیں پڑھنے والا اور یہ کریکشن آئے گا تب ہی آپ میں تھوڑا جوس آئے گا سائٹ کھریدنے کا یا پھر بیچنے کا تو مطلب یہ سپورٹیو کام آپ کا ریگولر کرتا رہے گا باقی تینوں جو کہہ کے اوپر جو اگر ویسے اگر دیکھا جائے تو کنٹینیو تیجی ہے اس کو مندی تو ہم لوگ بول نہیں سکتے چھوٹا سا کریکشن اس کے اندر جو آیا ہے یہ بول سکتے ہیں کہ چھوٹا کریکشن ہے لیکن کسی طرح کی پرابلم جو ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ کسی طرح کی کوئی بڑی گراوٹ جیسے کہ میں بہت سارے گروپوں میں دیکھتا ہوں آج بھی لوگ جو یہ کنٹینیو بول رہے ہیں اس کے اوپر جس کے اندر بولا جا رہا ہے کہ بڑی الائسی جو ہے بہت زیادہ خطرناک طریقے سے نیچے کی سائیڈ آ جائے گی اب وہ کس بھی ہاو پہ بولتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ان کے باس تو دیکھئے ایک سب سے بڑی چیز آپ کو بول دیتا ہوں جو اس طرح کی اگر بات کرتا ہو اس سے دور رہیے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر بار 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 آپ کو بولے گا تو سائید آپ کا آپ کا دماغ بھی یہی بولنا چالو کر دے گا کہ سائید اس کے اندر گراوٹ آئی گی دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بول دیتا ہوں میں آپ کو ہر طرح کی ریپورٹ آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر مجھے لگے گا کبھی بھی کہ ہاں اس کے اندر گراوٹ آ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں ہی آپ کو بتاؤں کہ اس میں گراوٹ آ سکتی ہے آپ اس کے نکل جائیے لیکن پرزین ٹائم کو اگر دیکھتے ہیں آج کی ڈیٹ کو دیکھتے ہیں اور آنے والے کچھ دنوں کے سمیے کی اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کی گراوٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کریکشن کے لیے میں نے آپ کو بول دیا ہے کہ چھٹ پوٹ کریکشن جو ہے وہ اس کے اندر آتے رہیں گے اسی کریکشن کو سپاؤٹ اپنا لے کر آگے کی طرف آپ بڑھتے رہیے کیونکہ کریکشن سے ہی آپ کو سوچنے کا ایک موقع ملے گا کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ تھوڑا وہ پروفٹ اس میں لینا چاہیے یا پھر نیچے سے مال واپس لینا چاہیے وہ اس کے اندر آپ ویچار کر پائیں گے لیکن کسی بھی میسیج سے آپ جیسے کہ کل کا جو میسیج تھا جو آپ لوگ ان تک پہنچا یا آپ نے خود نے دیکھا یا نیوج میں دیکھا کہ وار کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو وار ہے اس کو وار نہیں بول سکتے یہ ہے چھوٹا سا اور بتایا بہت بڑا جا رہا ہے ایسا اس وار سے کچھ بھی نہیں ہونے والا جس سے کہ کسی کوموڈیٹیوں کے اوپر ایکچینجوں کے اوپر کوئی بہت میجر پرابلم آ جائے کیونکہ یہ وار جن کنٹریوں کے ساتھ میں وہ دونوں تجھ ٹائپ کی کنٹریہ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اپنے لوگوں کو اور ویسے بھی میں نے کل بھی آپ کو بولا تھا کہ بڑی لائچ یہ اپنی جس روٹ سے جاتی ہے اس روٹ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہ ہی آگے ہوگی اور مان لیجیے یہ وار بھڑی بھی جاتا ہے تو اپنے کو دکت نہیں ہے کیونکہ جتنا ادھر بھڑے گا اتنی بائنگ مطلب یہاں سے ایکسپورٹ ہونا زیادہ چالو ہو جائے گا اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھئے گا اور نسچند رہیے آگے جو ہے الائچی میں پرزین ٹائم کرنے در تیجی ہے اگر کہیں سے بھی مجھے کسی بھی طرح کی اگر نیگٹیو ریپورٹ ملتی ہے تو میں آپ تک فٹاک سے پہنچا دوں گا تو یہ دوستوں آج کی ویڈیو تھی جو میرے پاس تھوڑی بہت انفرمیشن تھی وہ تھی اور اپنے ریٹ پر چرچہ کری لیا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی کوئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لیے دانے والے